بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو حیر و عفیت سے رکھے آمین پیارے دوستو ہمارے ذہن میں اکثر سوالات گردش کرتے ہیں کہ گھر کے اندر ہر گوش پالنا کیسا ہے آیا اسے پالنا درست ہے اور اسی طرح سے ہر گوش کا گوش کھانے کے بارے میں بھی سوالات مصول ہو رہے تھے کہ ہر گوش کا گوش کھانا حلال ہے یا نہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینلن علی وائس ٹی وی کی یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ہر وقت ملتا رہے پیارے دوستو ہرگوش حلال ہے یا نہیں اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ہرگوش کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات فراہم کرتے ہیں یاد رہے کہ ہرگوش چھوٹے اور خوبصورت پالتو جانوروں میں سے ایک ہیں اس کے ساتھ مختلف اقسام ہے جو دنیا کے مختلف حصو میں پائی جاتی ہیں یہ ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کی مشابت ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں اور یہ پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا بھٹا ہے نرح ہرگوش کی ایک ایسی قسم بھی ہوتی ہے جس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت کا پورٹ ہوتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو میں ہرگوش کہلانے والے جانور کو عربی میں الارم انگریزی میں ریبٹ یا بیر کہا جاتا ہے یہ عموماً سفید کالا یا بورے رانکہ ہوتا ہے اور ماہرین حیوانات کے مطابق اس کی اوستن عمر تقریباً نو سے بارہ سال ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً چار سو گرام سے دو کلو تاکہ ہوتا ہے اس کی لمبائی بیس سینٹی میٹر سے پچاس سینٹی میٹر تک بتائی جاتی ہے اور اس کا شمار خلال جانور میں ہوتا ہے اور اس کی تقریباً پچیس قسم کی نسلیں بتائی جاتی ہیں اس جانور میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہی جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے ہرگوش میں سونے سننے اور دیکھنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے ہرگوش آپ بنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے ایک میٹر اونچی اور تین میٹر لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں ہرگوش گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں اور زیر زمین سرنگوں میں رہتے ہیں جن کی کئی مختلف داہلی اور ہارجی راستے ہوتے ہیں جب یہ ہوش ہوتے ہیں تو ہوا میں اچھلتے اور اپنے آپ کو گھوماتے ہیں اگرچہ یہ ایک ہموش تیبے جانور ہے مگر یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے مختلف آوازیں بھی نکالتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ ہرگوش کی ایک خوبصورت حسوسیت یہ بھی ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے جب شکاری آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ جاک رہا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے اور اب لوگ ہرگوش کے بارے میں حیاء رکھتے ہیں کہ جنات ہرگوش میں حیث ہونے کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں ہرگوش کو حیث بھی آتا ہے اور یہ گوشت وغیرہ بھی کھاتا ہے جگالی کرتا ہے اور مینگنی بھی ڈالتا ہے اور اس کے دونوں پیاروں کے نیچے اور جبروں کے اندر بال بھی ہوتے ہیں یہ دنیا کے محترح ملکوں میں پالتو جانور کے طور پر رکھے جاتے ہیں عمومن لوگوں کا یہ حیال ہے کہ ہرگوش پالنا آسان ہے مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں کیونکہ ہرگوش اگر ہش نہ ہوں تو وہ لوگوں پر ایک دوسرے پالتو جانور پر اپنی نرازگی ظاہر کرتے ہیں اس لئے ہرگوش کو پالنے کے لئے مفعوظ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ اپنے آپ کو غیر مفعوظ فصور کرتے ہیں اور انہیں پالنے کے لئے جوڑے کی اور اچھی ہراک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خوش رہ زکیں دوستو یاد رہیں کہ ہرگوش گروہوں کی صورت میں زمین میں بلی یا سرنگ بنا کر رہتے ہیں ان کو رہنے کے لئے بہت تھوڑی جگہ اور کم ہراک چاہیے ہوتی ہے ہرگوش کی بہت سی اقسام ہے کچھ اقسام کے ہرگوش جسامد میں ایک چھوٹی بکری کے بچے کے برابر ہوتی ہیں اس قسم کے ہرگوش کو بڑے سائز کے ہرگوش کہا جاتا ہے ان کی افضائش بہت تیزی سے ہوتی ہے ہرگوش حلال جانور میں شمال ہوتا ہے اس لئے اس کا گوش تقریبا ہر مذہب سے تلق رکھنے والا استعمال کرتا ہے اس کے گوشت کا رنگ لال ذائقے میں لذیذ تحصیر میں گرم اور جلد حاضر ہونے والا ہے یاد رکھیں کہ ہرگوش حلال جانور ہے ہرگوش کیونکہ گاس اور دانا کھاتا ہے مردار نجاست اس کی گزار نہیں ہے نہ ہی وہ اپنے پنجوئی یا پونچ سے شکار کرتا ہے اس لئے شریع طریقے پر زبا کر کے اس کو کھانا حلال قرائق جائز اور حلال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین سے ہرگوش کے گوش تناول فرمانا ثابت ہے آئیں آپ کو ہرگوش کے گوش کے حلال ہونے کے حوالے سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کی بہتر طور پار تشفی ہو سکے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ہرگوش کو مرہ الزہران کے مقام پر بگایا لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے تھک گئے تو میں نے اسے پکر لیا اور لے کر حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں حاضر ہو گئے انہوں نے اسے زبا کیا اور اس کی سرین اور دونوں رانائیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں بیج دیں ان کا بیان ہے کہ کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا پاروائز صحیح بھاری اور صحیح مسلم حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ہرگوش کا گوشت حلال ہے اور آئمہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہرگوش حلال جانور ہے اس لیے چاہیے کہ ہرگوشت کا گوشت استعمال کیا جائے یہ اسلامی تعلیمات کے پیش نظر حلال ہے بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماہرین کے مطابق ہرگوشت کی گوشت میں دوسرے جانور کے مقابلے میں پروٹین کیلشیم وٹامن زیادہ اور چکنائی اور سوڈیم کام پائے جاتے ہیں آج کال ہرگوشت کے بالوں سے مطلب اقسام کی مربوسات اور دیگر ایشیاں ضرورت بھی بنای جا رہی ہیں تو تو جہاں تقریباً دس سیٹی میرے تاکی لمبے ہو سکتے ہیں تو اس کو گار میں لمبے کام کی وجہ سے یہ ہلکی سی آہٹ کو بھی سوچتے ہیں یہ تقریباً آپ نے چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اس کی ایک دانت ہوتے ہیں جو سامنے والے چار دانت چار اوپر والے اور چار نیچے والے کی سوڈ میں اقسام پیچھے ہوتے ہیں یعنی ہرگوشت کو بکس اور مادہ ہرگوشت کو دوس کہا جاتا ہے اور ہرگوشت کے بچے بغیر بالوں کے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو کٹس کہا جاتا ہے ہرگوشت سبز رنگ کے پتوں والے پودوں کو کھانا زیادہ تر پساند کرتے ہیں ان کی سب سے پسندندہ سبزی گاجر ہے ہمارے ملک میں ہرگوشوں کے طور پر پالا جاتا ہے اگر اس کو تجارتی پت مانے پر پالا جائے تو ایک اچھی آمدن کا ذریعہ بنے گا ہرگوشت کو بہت کم ہراک اور جگہ کی ضرورت ہوتی ہے دوستو یاد رہے کہ دنیا میں ہرگوشت بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں ہرگوشت کی اقسام میں سے آپ اپنی پسند اور تجارتی پیمانے پر پالنے کے لئے ان کا اتخاب کر سکتے ہیں پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزرج کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والے مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ہر وقت آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں ایک اور اچھی نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اپنا بہت ساہیارہ کیے گا اللہ حافظ بہت شکریہ